نمشکر دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے پیڈیوٹیو چینل ویار بیوٹیفول میں ہوں نتاشا بات کریں گے کہ آپ کو ایک مہنے میں دو بار پیڈیٹ آرہا ہے ایک مہاں میں دو بار پیڈیٹ آرہا ہے یا پھر بیس دن کے اندر پیڈیٹ آرہا ہے پندہ دن کے اندر پیڈیٹ آرہا ہے تو آپ کو کیا کیا سمجھ سے ہو سکتی ہے اس کا کارن کیا ہے یہ کب آپ کے لیے ہانکارک بن جاتا اور کب یہ نورمل ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ کیا ہے اگر آپ کا ایک مہنے میں دو بار پیڈیٹ آرہا ہے کیا یہ نورمل ہے منتھلی سائیکل میں اگر جیسے کہ آپ کا منتھلی سائیکل پچیس سے تیس دن نورمل ہوتا ہے کبھی کبھی پیٹیس دن بھی نورمل مانا جاتا ہے اگر اس سے کم ڈیز میں یعنی کہ آپ کو بائیس دن میں بیس دن بھی پیڈیٹ آرہے ہیں تو وہ آپ کا ایک مہینے میں دوبار پیریڈ آ جائے گا کسی کسی کو دس دن کے اندر اور کسی کسی کو بیس دن کے اندر بھی پیریڈ دوبارہ آ جاتے ہیں تو یہ نورمل نہیں ہے دوبار پیریڈ آنا لیکن کچھ ریزنز میں یہ نورمل ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کا فرس ٹائم جو آپ کو پیریڈ آئے ہو وہ فلو کافی کم ہو اور اس کے بعد جو دوسرا پیریڈ آئے ہو یعنی کہ آپ کے رکے پہ پیریڈ دوبارہ سے آ جائے اور ایسا مہینے میں ایک بار ہی ہوتا ہے اگر آپ کا بار 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 ہر مہینے یہی پروبلم ہو رہی ہے تو آپ کو پروبلم ہے آپ کو رکٹر کو دکھانا ہے دوسری سمسیہ ہو سکتی ہے ہارمونی ڈیس بیلنس یہ ایک مین سمسیہ ہوتا ہے آپ کے پیریڈ میں ادھر ادھر ہونے کی یعنی کبھی زیادہ کبھی کم ہونے کی یہ سب سے مین سمسیہ ہے ہارمون ڈیس بیلنس اس کے بعد آتا ہے انفیکشن اگر آپ کے یوٹرس میں انفیکشن ہے تو کئی بار آپ کے بلڈ جو ہے وہ رک رک کے آتا ہے کیونکہ انفیکشن آپ کے اندر کے پارٹ کو اتنا انفیکش کر دیتا ہے کہ وہ انفیکشن بھی کھون کے طریقے سے بھار نکلنے لگتا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو بلڈ باہر آرہا ہے وہ کس کلر میں آرہا ہے وہ آپ کا انفیکشن بتا دے گا پریگننسی اگر آپ کو پریگننسی ہوئی ہے تب بھی آپ کو ایک پیریڈ کے بعد دوسرا پیریڈ آسکتا ہے اچھے یہ کس طریقے سے آتا ہے وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کی جیسے پریگننسی ختم ہو گیا اس کے بعد میں آپ کے چودہ دن نکل گئے ہیں چودہ دن کے بعد میں بیس یا بائیس و دن ہے آپ کا اس کے بعد میں آپ کو implantation بیلڈنگ ہوتی ہے جو کی پریڈ سے کافی کم ہوتی ہے کافی کم ٹائم کے لئے ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو ایک دن کے لئے ہوگی اس کا جو discharge ہوتا ہے وہ بھی براؤنش ہو سکتا ہے نیکسٹ آتا ہے آپ کا اگر آپ کو سسٹ پی سی او ڈی پی سی او جیسی سمسیا ہے تو یہ آپ کی پریڈ کو ادھر ادھر کر دیتا ہے کبھی پریڈ بند کر دیتا ہے کبھی زیادہ کر دیتا ہے کبھی کم کر دیتے ہیں ہیلتھ اگر آپ بہت زیادہ پتلے ہیں تو بھی آپ کی پریڈ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اگر بہت زیادہ موٹے ہیں یا پھر آپ کو سریر جلدی سے بدلاؤ کر رہا ہے جیسے بہت زیادہ موٹا ہو گیا ہے پھر بہت زیادہ پتلا ہو گیا تب بھی آپ کے پیریڈ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تھائرڈ تھائرڈ ایک ایسی سمجھ سے ہے جو آج کے ٹائم میں مہیلاؤں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور یہ آپ کے پیریڈ کو ادھر ادھر کرنے میں کافی زیادہ پرابلم کرتا ہے تھائرڈ کا جو ہارمونز ہوتا ہے وہ پوجسٹرون اور ایسٹرون کو کنٹرول کرنے کے کام آتا ہے اگر یہ دونوں چیز کم ہو جائیں گی تو آپ کو تھائرڈ کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہوتی ہے کم ہونے لگتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کے پیریڈ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اگر گرب نیروڈا گولیاں آپ لے رہے ہیں ان میں بدلاؤں آپ نے کیا ہے تب بھی آپ کے پیریڈ ادھر ادھر یعنی کی مہینے میں دوبار آ سکتے ہیں اگر السر ہے اور تو آپ کو پیریڈ دوبار آ سکتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہیوی ہوتی ہے ہر چائم میں ہیوی ہوتی ہے اگر آپ کو تناو ہے تب بھی آپ کو پیریڈ دوبار آ سکتے ہیں اس میں کوئی گھبرانی کی بات نہیں ہے جسٹ آپ کو تناو مکت رہنا ہے آپ کسی طریقے کی دوائیوں کا سیون کر رہے ہیں کافی زیادہ ہیوی ڈوز آپ نے لے لی ہے تب بھی آپ کو دوبارہ پیریڈ آ سکتے ہیں تو اس کے اندر کچھ ایسی سمجھے ہے جو کی کومن ہے اس میں کیا ہوگا آپ کو پیریڈ ایک مہینے ایسا آئے گا اگر دوسرے مہینے بھی ایسا آیا ہے تو ٹھیک آپ کو پروبلم ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو ایسی پروبلم آ رہی ہے تو آپ کو ڈوکٹر کو ضرور دکھانا ہے اس کا جو special treatment ہے وہ آپ کو ڈوکٹر دوارہ ہی کرایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ پانی پینا ہے پانی پینے کے بھی آپ کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو صبح خالی پیٹ پانی ضرور پینا ہے اور گرم پانی لینا ہے پانی ادھک لینے سے آپ کا جو بوڈی ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے ورک کرتی ہے آپ کو اپنے ڈائیٹ پہ دھیان دینا ہے ایسی چیزیں نہیں کھانی ہے جو کی آپ کو پروبلم کر جائے پیٹ کے ٹائم پر جو بھی آپ کو پروبلم ہو رہی ہے اس کا آپ کو پہلے ٹیسٹ کرانا ہے جب آپ ڈوکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کے ٹیسٹ کرائے گے اور اس کے حساب سے آپ کا treatment دے گی تو وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ کو یہ نورملی چیزیں کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی question ہو تو آپ comment box میں ضرور لکھئے گا آج کی ٹینیجرز میں بھی آپ کو بہت زیادہ problem آ رہی ہے teenager کو یہ بہت زیادہ problem آ رہی ہے تو آپ کو اپنی مدر سے یا کسی سے بھی یہ problem ضرور شیئر کرنی چاہیے میں نے سب کچھ اس میں بتا دیا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو query ہے تو comment box میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں next week میں تب تک لیے bye bye thank you so much